مجھے موقع ملا اور اس وقت سے شکر بزار ہوں آپ سب دوستوں کا آپ نے مجھے موقع دیا آپ یہاں تک تشریف فرما ہوئے کچھ کہنے کے لئے کچھ ہمارے عوام کو کنوے کرنے کے لئے ابھی حال ہی میں آن ریور پرائیم منسٹر یہاں ہماری تاریخی ریاست جمعو کشمیر اور لگار ایک خوادثے سے گزر گزر رہی اور ایک سٹ بیک ہماری نظر میں لگار جس کے مثال نہیں ہے ہمارے تاریخ میں اس کے بعد پہلی بارہ اور ہماری نظر میں شاید ہمارے کچھ سفوں میں نہیں رہے لیکن کئی اور لوگ ہیں کافی لوگ ہیں شاید ان کو اب آج بھی کہا جاتا ہے کہ تین سو ستھر کی وجہ سے ٹیلیڈیزم تھا وائل آنس تھی یہاں تین سو ستھر تھا ٹیلیڈیزم تھا وائل آنس تھی پنجاب میں کیا تھا پنجاب میں تین سو ستھر کی کہانی کب شروع ہوئی یہ دوہرہ میار کیوں ناغہ لین میں تین سو ستھر نہیں تھا یہ کچھ سوالات ہے ایک شہری ہونے کے لاتے جو میں نے کانسٹیوشن کی میں نے کانسٹیوشن ہسٹری سے سیکھا آپ نیا سبق پڑھائیں گے وہ ابھی میرا من ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سبق پڑھائیں گے میں بدلوں تاریخ آمی بدلے گا سی پی ایم بدلے گی ہمارا موقف میں تبدیل ہی آئے گی میں انکار نہیں کر لوں گا لیکن میرے یارا جو ایشوز ہیں درد ہے آپ موں بند کرائیں گے بیمار کہا کہ وہ نہ کہے کہ مجھے درد ہے اسے درد دور ہوگی نہیں درد کا علاج چاہیے درد آج بھی ہے جب تاریخ آمی یہ کہتا ہے اگر کل تاریخ آمی یہ نہ کہے کہے درد نہیں وہی جانتا ہے جس کو یہ چوٹ لگی ہے وہ بار بار کہیں گے بے شک موں پر آپ تالے بھی لگائیں آج کل یہ موں کھلے گا تاریخ یہ ہی بتا رہی ہے آپ ڈیولپنٹ کا سوال مجھے یہ بتائیے میں نہیں میرے آنگرے نہیں ڈیولپنٹ کا سوال مجھے اور اس وقت ہمارے کچھ لیڈر افتر کبیر وانی صاحب پیارالہ الہنڈو وہ گئے تھے فارم بھرنے افضل کھالک صاحب تھے آنگران میں ایک ہی سوال کشویر میں ڈسٹرک ہٹھ 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 کواٹر تھا تو وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کیا وغیرہ ڈسٹرک کرنے کام چیستے تو رات ہو چکا ہے آپ نے عوض فارم بنا یا نہیں کو کہتے ہیں